بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ بریکنگ نیوز وہ ریسرچ وہ تحقیق کیا ہے ایک مرتبہ سکرین پر حقیقت ٹی وی کی چار روز پہلے اپلوڈ کی گئی ویڈیو کا تھمنل دیکھیں اس پر کیا لکھا ہوا ہے چائنیز خلائی جہاز چاند پر اتر کر سارے ثبوت لے آیا امریکہ 51 سال سے دنیا کو پاگل بناتا رہا کہ چاند پر قدم رکھا اب چائنہ دنیا کے سامنے اصل ثبوت رکھے گا تحقیق شدہ دیکھیں بھائی آپ دیکھیں ذرا حقیقت ٹی وی کی یہ ریپورٹ یہ ریسرچ یہ تہل کا خیز انکشاف آپ لوگ دیکھ لیں کہ آپ لوگوں نے ایسے ہی وزارت سائنس انڈ ٹیکنالوجی بنایا ہوا ہے آپ لوگوں نے اتنے بڑے بڑے نیوز چینل بنا دیئے ہیں سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم بنا دیئے ہیں امریکہ نے ناسا بنا دیا ہے حقیقت ٹی وی نے وہ کر دکھایا اس ویڈیو میں جو ناسا نے بھی نہیں کیا 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 ہے اس ویڈیو میں میں آپ لوگ کو بتاتا ہوں اس ویڈیو کے آغاز میں بالکل آپ لوگوں کو ایک چینیز ڈاکومنٹ دکھایا گیا ہے جو کہ چینیز زبان میں لکھا گیا ہے وہ چینیز میں جو لکھا گیا ہے میں گرنٹی کے ساتھ کہا سکتا ہوں کہ حقیقت ٹی وی کو بھی نہیں پتا کہ وہ چینیز جو ڈاکومنٹ انہوں نے اپلوڈ کیا ہے جو آپ لوگوں کو دکھایا ہے کہ اس کے اندر کیا لکھا ہوا ہے اور دوسری بات چائنیز جو پچاس فیصد آبادی ہے ان کو چائنیز لکھنے اور پڑھنے نہیں آتی البتہ بولنا اور سمجھنا ان کو آتا ہے جس طرح ہم لوگوں میں بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اردو پنجابی سرائیکی پشتو بلوچی سندھی بول سکتے ہیں لیکن لکھ اور پڑھ نہیں سکتے یہی صورتحال جو ہے وہ چائنہ کے اندر ہے تو یہ جو ڈاکومنٹ آپ کو چائنیز میں دکھایا گیا ہے یہ حقیقت ٹی وی کو بھی نہیں پتا ہوگا کہ بھائی اس میں کیا لکھا ہوا ہے بہرحال ہم لوگ ہیں کہ ہم لوگوں نے تو یقین کرنا ہی ہے کوئی الگ زبان میں کوئی چیز آ جائے پھر ہم اس کو کیسے بخشتے ہیں اوپس سے چائنہ کے ساتھ ہم لوگوں کی جو محبت ہے وہ اندر دھند اور بے پناہ ہے پھر اس کے بعد بتایا گیا ہے کہ امریکہ نے جو اپنے سائنس دان چاند پر بیجے جو خلاباز چاند پر بیجے جو خلائی مشن بیجے جس میں نیل آرل سٹرونگ نے سب سے پہلے چاند پر قدم رکھا تھا وہ سب کی سب کہانیاں ہیں وہ جھوٹ ہے وہ فیک نیوز ہے وہ تھیوریز ہے حالانکہ امریکہ اور ناسا نے اس خلائی مشن کے اوپر بلکہ اب تک جتنے خلائی خلاباز ہوا میں گئے ہیں چاند پر گئے ہیں ان کے اوپر اربو ڈالر لگا چکے ہیں اتنا انہوں نے اپنی اکانومی کا جو ایک سرمایہ ہے ان پروجیکس پر لگایا ہے کہ شاید اس کا ایک حصہ بھی پاکستان کے پاس آ جائے تو پاکستان کے اندل سے غربت ختم ہو جائے پاکستان کے تمام قرضے ختم ہو جائے لیکن حقیقت ٹی وی کے مطابق انگریزوں کی گورو کی امریکہ کی تمام کی تمام ریسٹر جھوٹی اور جالی ہے اب انہوں نے جب چائنہ کو بیج دیا ہے خلا میں حقیقت ٹی وی نے بیجا ہے یہ خلا میں چائنہ کو اور وہاں پر انہوں نے اصلی وہاں پر سیمپل اٹھائے ہیں اور چاند پر پہلی مرتبہ قدم رکھا ہے وہاں پر ویڈیوز بنائیں تصویریں بنائیں اور تو اور چائنہ نے اپنا جھنڈا بھی گاڑ دیا ہے چاند کے اوپر اور کچھ دن میں ان کی واپسی ہے لیکن انہوں نے واپس آنے سے پہلے حقیقت ٹی وی کو بتا دیا کہ بھائی ہم واپس آ رہے ہیں اور آپ لوگ خبر بریک کر دو حالانکہ ان کی ذمہ داری تو یہ بنتی ہے کہ وہ نیچے بیٹھے ہوئے اپنے سٹیشن پر جو لوگ جو سائنٹس بیٹھے ہوئے جو آسٹرانورس بیٹھے ہوئے ان لوگوں کو جو فیزرس کو سمجھنے والے لوگ بیٹھے ہوئے ان لوگوں کو انفارم کرے کہ بھائی ہم واپس آ رہے ہیں آپ سسٹم کو کنٹرول کرے انہوں نے ایسا نہیں کیا بلکہ انہوں نے حقیقت ٹی وی کو کال ملائی اوپر چاند سے کہ بھائی اس سسٹم کو آپ سنبھال لو اور خبر بریک کر دو کہ ہم واپس آ رہے ہیں اچھا اس ویڈیو کے اندر صرف ایک ہی بات کی گئی ہے نو منٹ کی ویڈیو ہے نو منٹ بتیس سیکنڈ کی اس پوری ویڈیو میں ایک ہی بات کی گئی ہے کہ امریکہ نے جو کیا چاند کے حوالے سے جنہی ریسرچ کی وہ جالی ہے چائنہ نے جو ریسرچ کی ہے جو اوپر گیا ہے اوپر چاند پر اپنی سیمپلز لے کے آیا ہے وہ اصلی ہے حالکہ ان کا جو خلائی مشن ہے ابھی واپس نہیں آیا یہ نو منٹ بتیس سیکنڈ میں ان دو باتوں کو بار 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 ریپیٹ کیا گیا ہے اور اس کے علاوہ جب ان کو پتہ لگ گیا کہ معاملہ سمجھ میں نہیں آ رہا یہ پھر یہ بیچ میں کرونا کو بیچ میں دیا ہے کہ جناب کرونا میں ایسے ہوا تو ویسے ہوا پاکستان کو سمارٹ لوگ ناؤن نہیں کرنا چاہیے تھا یا کرنا چاہیے تھا محص صرف آپ لوگوں کو باتوں میں الجایا گیا اور اس ویڈیو کو اب تک دو لاکھ ستر ہزار لوگوں نے دیکھا باقی اتنے کمنٹ کیے گئے ہیں اس کے اوپر بے تہاشا مزاق اڑایا لوگوں نے پھر لوگوں نے یہ کہا کہ بھئی ہم آپ کی ویڈیو کی وجہ سے فرسٹریشن کا شکار ہے اور آپ کے چینل کو ان سبسکرائب کر رہے ہیں کیونکہ آپ انفرمیشن نہیں دے رہے بلکہ ڈس انفرمیشن دے رہے ہیں آپ سلسنی پھیلارہے ہیں آپ انتشار پھیلارہے ہیں تو آپ کے سامنے میں ہر روز اس طرح کی ایک ویڈیو رکھتا ہوں وہ حقیقت ٹی وی ہو یا کوئی بھی اس طرح کا ٹی وی ہو اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری آپ کو سیاسی معلومات اس چینل پر آپ کو ملیں گی اور جو بہت سے ٹیلنٹ ہوتے ہیں جن کو سامنے آنا چاہیے یا جو اس طرح کے واقعات ہوتے جن میں ظلم و جبر کیا جاتا ہے اور میڈیا اس پر نوٹس نہیں لیتے ان حوالے سے بھی اس چینل پر ہم آپ کے ساتھ ویڈیوز شیئر کرتے ہیں آپ کو معلومات پہنچاتے ہیں تاکہ لوگوں کی مدد بھی ہو سکے اور آپ کو اچھی کریکٹ اور ایکورٹ انفرمیشن آپ کو مل سکے اس کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں نوٹفکیشن کی آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے کومنٹ سیکشن میں حقیقت ٹی وی کی اس ویڈیو کے حوالے سے یا میں نے جو آپ لوگوں کے سامنے جو ان کی حقیقت سامنے رکھی ہے اس پر آپ کی کوئی بھی رائے ہو آپ اپنی رائے کا اشحال ضرور کر سکتے ہیں آپ کا کومنٹ بلکل بھی ڈیلیٹ نہیں کیا جائے گا اللہ حافظ اپنا خیال رکھیے پاکستان پائندہ بات